ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا گوھر فرمائے تو حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا اگر ان کی ظلفے چہرے پر آ جائیں ناز برداری کے لیے تو قرآن اسے واللیل کہتا ہے اور جب کنگیوں سے سور کر اپنے مقام پر چلی جائیں تو قرآن اسے والدہا کہتا ہے اسی پر چادر آ جائے تو قرآن اسے یا اجوہ المزمل کہتا ہے وئی کنبل میں چھپ جائے تو قرآن اسے یا اجوہ المدصر کہتا ہے اندازہ فرمائے اللہ اکبر وہ چہرہ نظر آیا اندھیرے میں علامہ جامی نے لکھا ہے کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے کی روشنی میں لوگ سفر تیکر لیا کرتے ہیں جس کا پرتو اتنا حسن والا ہو جب نسل ایسی ہے تو اصل کیسی ہو امام احمد رضا تو چودویں صدی کی نسل کو دیکھ کر کہے گئے کہ تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے این ہے نور تیرا سب گھرانہ نور جب چودویں صدیق تک آتے آتے نورانیت ایسی تھی تو خود اصل کی بات کیا جب نسل ایسی تو اصل کیسی ہوگی حضور کا چیرہ نظر آ گیا مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ میں چھوچتا ہوں کہ دسو باتیں پڑھ کر تقویے کے تعریف کم از کم آج پوری ہو جائے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں متقی بنو متقی بنو کم سے کم جو متقی نہیں بلکہ امام متقا وننقا ہے جو متقا اور وننقا کا امام ہے اس کی زبانی ہمتقویے کی ڈیفینیشن سمجھ لیں حضور کا چیرہ نظر آ گیا چمک رہا تھا اور ویسے حضور کا چیرہ دھوپ میں بھی چمکتا تھا مولای کائنات کہتے ہیں اگر سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا تھا جیسے سورج ان کے رخصار میں تیر رہا ہے اور اگر چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تو یوں لگتا تھا چاند ان کے رخصار میں تیر رہا ہے بلکہ ایک بات یاد آگئی لوگوں کو شیر شائری سے بڑی نفرت ہوگی آج کر گانے کی شائری پر کوئی فتوہ نہیں ہے نات کی شائری پر کہتے ہیں یہ کدھر سے لائے میں نے کہا عشق ہوتا ہے تو نات آتی ہے عشق ہوتا ہے تو اشعار بھی آتی ہے اچھا جو لوگ نات پر پابندی لگانا چاہ رہے ہیں وہ اردو کے علمبردار بھی بنے تحفظ کے لئے میں نے کہا جب تک ناتیں زندہ رہے گی تب تک اردو کو کوئی مٹا نہیں سکتا اس لئے ناتوں کو رواج پانے دو یہ کیا گانا بجانا لگا رکھا ہے میں نے کہا اگر اس کو گانا بجانا کہتے ہو تو پھر حسان بن ثابت کیا کرتے تھے ہمارے یہاں گانا بجانا نہیں ہے لیکن حضور کی ناتوں کا تصور ضرور ہے اور یہ نغمہ سنجی اور نغمہ سرائی دنیا تک محدود نہیں ہے اٹھا کر فقی ابولہ سمرقندی کی قررت العیون پڑھ لو یہ جنت میں بھی ہے بلکہ میرے امام نے بھی اس کی طرف اشارہ کے کہتے ہیں ہور جنا ستم کیا تیبہ نظر میں پھر گیا چھوڑ کے نغمہ حجاز دیس کی چیز گائی کیا یادِ وطن ستم کیا یادِ وطن ستم کیا دشتِ حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پر آج لوگوں کو اعتراض ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جس دن نات عام ہو جائے گی واقعتاً عام ہو جائے گی اس دن لوگوں کی زبانوں سے گانے ختم ہو جائیں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ ہمارے بھائی بلبلے باگ مدینہ کو سلامت رکھے اور ان جیسے مخلص نات کھانوں کو سلامت رکھے جب سے نات کھانی کا دور اٹھا ہے بہت سارے جوانوں نے گانا سننا بھی چھوڑ دیا ہے گانا گانا بھی چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ناتوں کی لذت میں نے کہا آخر کون سا گانا اس کے مثل ہو سکتا ہے کوئی لاکر کھڑا تو کرے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بلے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجات تمہارے لیے ہم آئیں یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچھی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے میں ہن پہ ایسے میں نم یہ عمد و عمد تمہارے لیے اشارے سے چاند شیر دیا چھپے اوپے خور کو پھیر لیا گئے اوپے دن کو عشر کیا یہ تاب و اپنا مات تمہارے لیے تو سبا وہ چلے یہ باق بھلے وہ پھول کھلے یہ دن ہو بنے ہر لبا کے تلے سناوے کھلے ہماری زبا تمہارے لیے کوئی بتا سکتا ہے ہے کوئی گانا انیس سو ساٹھ سے لے کر آج تک جب سے لوگوں نے گانا شروع کیا ہے گانوں کی پیدائش تو یہی ہے ساٹھ سال کی عمر لیکن ناتوں کی سنف تو اس وقت بھی تھی جب آدم و ہوا مٹی اور پانی کی منزلیں تے کر رہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ابھی آدم و ہوا مٹی اور پانی کے بیچ تھے حضور تاجو شریعہ نے یہ اقدس پردہ اٹھا آب و گل میں نور کی پہلی کرن یہ انیس سو ساٹھ والے گانے والے نہ چنیے کیا جانے سنف نات کی عظمت کو یہ انیس سو ساٹھ والے ہیں اور وہ اٹھارہ سو ستاون والے ہیں جن کو ناتوں پر اعتراض ہیں لیکن نہ ہم انیس سو ساٹھ والے نہ اٹھارہ سو ستاون والے ہمارے تار اور کڑیاں تو صفحہ کے چبترے سے جڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے مسلک کا علم بردار تھا جسے دنیا حسان بن ثابت کہتی تھی جو خود ممبر پہ کھڑے ہو کے لات پڑتا تھا اور آمینہ کا لائل زمین پر بیٹھ کر اس کی عزت اوزائی کر کے یوں کہتا تھا اللہم عجد الحسان بروح القدوس اے اللہ حسان کی جبریل کے ذریعے سے مدد فرما نات تو نات ہے پھر اور نات ہر دور میں پڑی گئی حسد حسان نے پڑی صدیق اکبر نے پڑی فاروق اعظم نے پڑی مولا علی نے پڑی سیدہ فاطمہ نے پڑی امام حسن نے پڑی کربلا میں ماتم کا ثبوت تو نہیں ملتا کربلا میں نات کا ثبوت ضرور ملتا میں اس وقت تو کوئی بات نہیں کروں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کربلا میں ماتم کا ثبوت ہمیں نہیں ملا لیکن البتہ نات کا ثبوت ہمارے پاس ضرور ہے جب کربلا میں سب لٹ گیا تھا تو سید سجار عابد بیمار کربلا کا اینی شاہد وہ مظلوم جسے بیماری میں بھی ہاتھوں میں کڑیا اور پیروں میں زنجینیں پہنائی گئی تھی نصیر آخر ادابت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی تماشے مار لو خیم جلال و قید میں رکھ لو علی کے بل رکھوں سے بوو زہرائی نہیں جاتی تماشے مارے جا رہے تھے زنجیریں ڈالی جا رہی تھی لیکن اس وقت بھی زبان پہ ناتی انل تیاری حصبا یومن موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے